اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈی جی رینجر سندھ نے وزیر داخلہ سے رابطہ کیا ہے اور سندھ میں رینجرز اکتیارات کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے اس سے پہلے وزیر داخلہ نے خط لکھا وزیر علیہ سندھ سوید خائم علی شاہ کو اور رینجرز اکتیارات کے حوالے سے ہی بات سیدشت کی گئی کراچی کے امن کے لیے رینجرز کی کاوشوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے وزیر داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ رینجرز کے جوانوں اور افسروں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امن کے لیے کوششیں کی ہیں اور رینجرز کا یہ کردار کلیدی ہے جو کہ شہر میں امن و امان کی بحالی کے لیے ادا کیا گیا ہے ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ڈی جی رینجرز سندھ نے وزیر داخلہ سے رابطہ کیا ہے اور سندھ میں رینجرز کے اکتیارات کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے کراچی کے امن کے لیے رینجرز کی کاوشوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے وزیر داخلہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے رینجرز کے جوانوں اور افسروں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کراچی شہر میں امن و امان کو بحال کرنے کے لیے کام کیا ہے اور ڈی جی رینجرز نے بھی انہی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ رینجرز کے جو اکتیارات ہیں خصوصاً کراچی میں ان کے حوالے سے باتشید کی گئی ہے کہ وہ تاخیر کا شکار ہیں ڈی جی رینجرز نے وزیر داخلہ سے رابطہ کیا ہے اور سندھ میں رینجرز کے اکتیارات کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے حوالے سے مشاورت کی ہے کول جسین رینجرز کے حوالے سے اکتیارات میں توسیع کا معاملہ ہے اور جو خصوصی اکتیارات رینجرز کو دیئے گئے ہیں سندھ میں اس کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے سردار حمید سے سردار حمید بتائے گا مزید کیا بات ہوئی ہے اختیارات میں توسیع کے حوالے سے دونوں کے درمیان دی جی رینجرز سندھ کا حزیر داخلہ سے رابطہ ہوا ہے اور اس رابطے میں سندھ میں رینجرز اختیارات کے نوٹیفکیشن میں جو تاخیر ہے سندھ حکمت کی جانب سے جو تاخیر کی جا رہی ہے اس پر بات کی تھی کہ انشابرت کی گئی رینجرز کے جوانوں اور افسران نے یہ کہنا تھا دی جی کا کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کراچی میں ہم نے آما کی صورتحال بہتر بنائی اور ان کی محنت اور کارچوں سے کسی صورت بھی جو ہے ان کو ضائع انہیں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر بھوری کان کیا جائے وزیر داخلہ نے رینجرز سندھ کو یہ یقین دانی کرائی کہ وہ اس حوالے سے اقدامات اٹھائیں گے اور اس سے پہلے وزیر داخلہ سہار علی خان نے سندھ کے وزریالہ قائم علی شاہ کو خط کی لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھوری طور پر سندھ میں جو رینجرز اختیارات کا بہت توسی کا ختم ہو رہا ہے اس کی نئی توسی کے لیے رابطہ کیا جائے اور اس پر اقدامات کیے جائیں لیکن سندھ حکمت کی جائنے سے سندھ رفی کا اس حوالے سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس پر حضر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ رینجرز کی تحناتی اور کارچی آپریشن نہ صرف مانسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے اور حکومت کی باؤنی مشاورت سے کیا گیا تھا بلکہ فیصلے کے بعد اس کے بیچھے حالہ عدلیہ کی فاضح ادایات بھی شامل ہیں اور رینجرز کی توسی کے معاملے میں وفاقی حکومت اپنا آئینی کردار ادا کرتی رہے گی یہ کہنا صرف وفاقی وزر داخلہ کا اور بی جی رینجرز کو وزر داخلہ کی جانت سے اس پر حضر کی یقین دہانی کرائی گئی ہے یہ رینجرز کی پربانیاں جوانوں کی ان کو پیش نظر رکھا جائے گا اور کسی بھی صورت جو ہے رینجرز کے اختیارات میں جو تاخیر ہے اس حوالے سے وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے گی لیکن ابھی تک جو رابطہ وزر داخلہ کے جانت سے سندھ حکومت سے کیا گیا ہے سندھ کے وزریعالہ سے سندھ کے وزریعالہ کی جانت سے ابھی تک کوئی واضح اس ور جواب نہیں دیا گیا ٹریکوز پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ سندھ میں رینجرز کے اختیارات میں مزید توسی کی جائے کیونکہ ڈاکٹر آسم کے معاملے کے بعد سندھ حکومت اس حوالے سے اللہ تو لال سے کام لے رہی ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ سندھ میں رینجرز کے اختیارات جو ہے ان میں توسی نہ کی جائے تاکہ جو ان کے کیسز ہیں ان کو ریلیس ملتا گئے اس حوالے سے لیکن وفاقی حکومت اور وزریعالہ داخلہ اس کوشش میں ہیں کہ فیل پور ان اختیارات میں توسی کی جائے تاکہ کراچی میں جو رینجرز کے موجود کی اور اپریشن کی ویسے جو آمنا مان کا قیام ممکن ہوا ہے اس میں مزید بہتری ہو اور رینجرز جو ہے وکراچی میں موجود رہے تاکہ شہریوں کے جانوال جو ہے وہ محفوظ سکھنجی شکریہ آپ کا سردار حمید ہمیں تفصیل ناغہ کر رہے تھے ڈی جی رینجرز کے ساتھ ٹیلی فانک بات ہوئی ہے وزیر داخلہ کی ڈی جی رینجرز نے رابطہ کیا ہے وزیر داخلہ سے اور بات چیت کی گئی ہے سندھ میں رینجرز اختیارات کے حوالے سے اختیارات میں نوٹیفیکیشن میں تاخیر جو ہے وہ آ رہی ہے اور اس سوالے سے مشاورت ہوئی ہے دونوں کے درمیان وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ کراچی کے امن کے لیے رینجرز کی کاوشوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے رینجرز کے جوانوں اور افسروں نے اپنی جانوں کی پرواد نہ کرتے ہوئے امن کے لیے کوششیں کی ہیں سندھ میں رینجرز کی تائیناتی تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ہی ہوئی تھی آپریشن کے پیچھے آلہ عدلیہ کی واضح ہدایات بھی شامل تھی اور اسی بنا پر رینجرز کو تائینات کیا گیا تھا کراچی شہر میں امن کو بحال کرنے کے لیے اب یہاں آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں ڈی جی رینجرز سندھ نے وزیر داخلہ سے رابطہ کیا ہے اور سندھ میں رینجرز اختیارات کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے حوالے سے دونوں کے درمیان مشاورت ہوئی ہے موسیقی